رحمان الرحیم ہم سورة توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا ٹوپک آپ پہلے پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت 23 یئرز تک آپ نے دعوت پھیلائی تو اس کا ریزلٹ یہ ہے اس سورة توبہ کا موضوع اب تک آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ جو عرب کے مشرقین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک سزا کا اعلان کر دیا اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو ایک پوری انسٹرکشنز دی کہ آپ اس طرح سے یہ سزا کریں پھر اس کے بعد اہل کتاب کی قرارداد جرم یعنی انہوں نے کیا جرم کیے اہل کتاب نے اور ان کے لئے سزا کا ہوا تو فرق صرف یہ ہے کہ جو مشرقین تھے ان پہ تو صرف قتل کی سزا ہی اس کے لئے تیع ہو اللہ تعالیٰ نے کی اور جو اہل کتاب تھے ان کے لئے موت کا نہیں بلکہ ان کو مغلوبیت کی سزا وہ دی گئی اور آپ خود اہل کتاب میں سے آپ جیوز کے اور ایون کرسٹنز کے آپ انہی کی بکس آپ پڑھ لیجئے جو جب وہ مسلمانوں کے رہے اس میں تو انہوں نے اس کو شکر ادا کیا کہ بھی یہ اللہ شکر ہے کہ ہمیں ٹیکس بھی نہیں دینا پڑھا اور ہمیں کوئی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہیں تو یہ ایک لیکن مغلوبیت رہی ان پہ کہ اب ان کو اس طرح سے رہنا پڑا یعنی اس میں عراق کے جو کرسٹنز تھے انہوں نے حضرت عمر عدی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ یہ جزیہ جو آپ نے رکھا ہے یہ آپ نہ ہم سے لیں بلکہ اس کی وجہ ہم زکاة دینے کو تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ پوری جو جہاد ہے اس کے ساتھ ہم بھی شامل ہونا چاہے ہیں حضرت عمرہ دی رہتا ہوں نے پھر ایکسپٹ کی ان کی بات اور وہ اسی طرح ہے تبھی بھی جو عراق میں کرسٹنز رہتے ہیں آپ خود ان سے پوچھ لیجئے اسی طرح جارڈن سیریا لبنان میں ہے تو ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے ساتھ ایٹیٹیوٹ گا رہا پھر آپ لاسٹ ٹائم آپ نے قریش کی بدت جو انہوں نے اجاد کی تھی کہ انہوں نے ایک اسپیشلی یہ جو مون کلنڈر کو کس طرح انہوں نے چینج کیا تاکہ حج ایسے ٹائم پہ آئے کہ جب ایگری کلچر ہوتی ہے تاکہ لوگ آیا اور ان کو ایک نظرانے کے طور پر انہیں بڑی رقم دیتے رہے یہ ان کی حرکت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کو بتایا اور پھر اہل کتاب کے لیے اب جو نئے ایمان لائے تھے تو ان کی جو کمزوریاں تھیں اس کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ ٹھیک کر لیجئے اپنے اور ان کی غلطیوں کو بتا دیا گیا آج ہم فورٹی ٹو سے مطالعہ کر رہے ہیں فورٹی ٹو ٹو نائنٹی نائن یہ منافقین کے لیے ایک قرار داد جرم یعنی آپ بہت ڈیٹیل سے سورت النور سورت العذاب میں اور کچھ اور سورتوں کے اندر آپ پڑ چکے کہ مدینہ منورہ میں بہت سے منافقین تھے کہ جو چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت الگ ہو جا اور ہمارا قبضہ ہو جا تو اس کے لیے لیکن طریقہ ان کو کوئی نہیں آیا ہے یہی آیا کہ ہم پروپیگنڈا کرتے رہے تاکہ انہی پر جو ایمان لارہے ہیں تو وہی سب متاثر ہو کے ہمارے ساتھ آ جائے تو طریقہ یہی تھا آج کل بھی طریقہ یہی ہے کسی بھی آپ پولٹیکل پارٹی کو دیکھئے تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اب دیکھئے کہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے یہ پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ کی ٹائم لائن پوری پڑی تھی اور یہ اب اس کا ریزلٹ ہے یہ نائن ہجری میں کے جب یہ معاملہ ہوا اور مشرقین اہل کتاب کے لیے صدا منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ غزوہ تبوک کا حکم دیا اور وہی بیسس پہ یہ ریزلٹ آئے کہ منافق ہیں تاکہ خود ان کو پتا چل جائے کہ ہم ہی منافق ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ کون منافق ہیں تو یہ ہے موضوع جو آج ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں تو ہم نے اب تک تو فورٹی ون آیات کا تو ہم نے تفصیلی مطالعہ ابھی تک کر چکے تھے تو اب ہم اس سے آگے چلتے اور چلتے چلتے اب ہم آنے لگیں اب یہ ہے فورٹی ٹو اب یہ منافقین کے لئے قرارداد جرم اور قرارداد جرم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عدالت میں جب یہ پورا مقدمہ مکمل ہوتا ہے تو پھر جج بتاتے ہیں کہ مجرم کون ہے اور اس کے کیا انہوں نے حرکتیں کی اور اس میں صدا کا اعلان ہوتا ہے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اب دیکھئے اب جیسے کہ آپ کو یاد آئے کہ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صدا کا پورا اعلان فرمایا لو کان عردن قریبا وسفرا قوصدا لَا لَتْتَبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ شُقَّ وَسَيَّحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطَعْنَا لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَّجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ انفُسَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّهُمْ لَقَاظِبُونَ اے رصول اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ پیچھے ہوتی چلتے مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے یہ اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں اب یہ سفر کیا تھا اور اس کا معاملہ کیا تھا ابھی ڈیٹیل میں ارز کرتا ہوں پہلے آیتوں کم ترجمہ دیکھویں اَفَاللَّهُ اَنْكَ لِمَا اَزِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْقَاظِبِينَ اے رسول اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی آپ کو چاہیا تھا کہ ایسا نہ کرتے یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتا کہ کون سچے اور کون جھوٹوں کو بھی آپ کو جان لیتے یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکلی ان کو منافقت کو دکھانا تھا تو لیکن وہ منافقین نے اب یہ تبو سیون ہنڈرڈ کلومیٹر تھی جو آج کل تو زیادہ نہیں ہے لیکن اس زمانے میں سیون ہنڈرڈ کلومیٹر کا مطلب تھا کہ آل موسٹ یہ کوئی فیفٹین ٹوئنٹی ڈیز کے سفر تھا اور سفر بھی ایسا تھا کہ ایکسپیکٹیشن یہ لگ رہی تھی کہ رومن ایمپائر کی ملٹری وہ سیدھی اب مدینہ پہ حملے کے لئے آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ آپ سب چلیں اور ہم تبوک میں جا کے وہاں کرتے ہیں یہ سیون ہنڈرڈ کلومیٹر وہاں جا کے ہم جنگ کرتے ہیں تو اب یہ منافقین نے موقع یہی نکالا کہ جناب معذرت جی یہ بڑی گرمی ہے اور اتنا سفر مشکل ہے تو یہ ہمیں معذرت یہ کرنے لگ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے فرمایا کہ آپ نے ان کو رخصت دی نہ دی تاکہ یہ خود بھاگتے اور یہ خود ان کو بھی پتا چلتا کہ وہ منافق ہے لیکن چلو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ آکے پورا اعلان کیا تھا کہ کون کون منافق تو اس طرح سے ان کو پورا خلی رہی ان کی صدای آئی تھی کہ ان کا اگزیکٹ پتا چل جائے کہ یہ منافق ہے رضل یہ ہوگا جو لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے وہ کبھی آپ سے رخصت مانگنے نہیں آئیں کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کی عذر حقیقی ہے اور جو اس سے ڈرنے والے انہیں جو اہل ایمان ہیں تو وہ رخصت کے لئے یہ ایک مسجد یترددون ابھی تک منافق جو اپنے آپ کو بڑا ایمان کہتے تھے بڑی نماز پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے کچھ لوگ تو چلو واضح تھے لیکن بہت سے لوگ واضح نہیں تھے تو وہ یہ آگئے اب یہ صدا ان پہ یہ آئی کہ رسول اللہ نے اعلان کیا یہ فلا بندے یہ منافق اب دیکھئے کہ اصل یہ سیچویشن تھی اب ریڈ سمجھ لیں کہ آج کل امریکہ اور اس کی پوری ملٹری جو ہے وہ اگر ادھر آ رہی اور ایکسپیکٹیشن یہی لگ رہی تھی کہ وہ مدینہ پہ حملہ کریں گے اب رسول اللہ صلی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ تمام اہل ایمان آئیے اور جہاد پہ اور ٹائم تا گرمی کا اور ٹائم سخت امتحان صحابہ کرام پہ آیا کہ چلو تم اور اپنی تم مال کو اب یہ جتنی انویسٹمنٹ تم کر بیٹے پورے سال میں تو وہ اس میں ضائع بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اب چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے اب وہ چلے تو یہ میں نے آپ کو عرص کیا تھا تو وہاں پہ 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 تھے اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ رومان ایمپائر ان کی ملٹری بھی آئے گی لیکن ہوا بڑا دلچسپ کیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی روب ڈال دی اور وہ آئے ہی نہیں زیر لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ کا کا میسج پہلے آس پاس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی جو کہ رومان ایمپائر کے انڈر بھی تو ان سب میں میسج پہنچا تھا اور انہوں نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو خود ان کو سمجھ میں آگئے کہ اللہ کے سچے رسول اور وہ سارے پھر ایمان لے آئے تھی یعنی جنگ کچھ نہیں ہوئی لیکن ایک سفر ہوا تھا اور اس میں صحابہ اکرام نے یہ بہت کیا یعنی اس میں پہ امیجن کریں کہ جو ایمان کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے پاس ان کے جانوری تھے جس پہ سفر کرنا تو ایمیجن کریں کہ عمر رضی اللہ نے اب تک جو کم آیا تو انہوں نے 50% پورا اٹھا کے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ یہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے ہیں انہوں جی رسول اللہ کافی ہمارے لئے ہم نے یہ فرمایٹ ٹھیک ہے لیکن تب دیکھا تو اب بکر صدیق رضی اللہ نے آیا جن کی رقم کم تھی لیکن انہوں نے 100% ایک ایک چیز یہاں تک گھر کی ہر چیز کو اٹھا گے لے ہیں تو امیجن کریں کہ یہ اس طرح کا ایمان اس بہت کچھ سب دیا کیونکہ جانور کے ذریعے سفر کرنا تھا اور وہی پہ کھانا بھی کھانا تھا اتنے بڑے تیس آزار مہاجرین مہاجر بھی تھے اور ان کے ساتھ انصار بھی تھے اور دوسرے مختلف علاقوں کے مکہ والے بھی تھے اور لوگ بھی تھے جو ایمان آ چکے تھے وہ بھی سب آ رہے تھے تو ایک مشکل ایک انتہان تھے اب منافقین اس سے پوری طرح کلیر ہو گئے وہ خود بھاگ گئے تو یا تو معذرت کر کر بھاگ گئے اور کچھ بغیر معذرت کی چھپ کر کے چھپ گئے تو یہ ایک بڑا پریکٹیکل یہ اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ منافق این کون یعنی اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا لیکن انسانوں کو دکھانا تھا کہ یہ منافق تھا اور یہ ان کا اٹیٹیوڈ تھا لو خرجو فیکم ما زادو کم الا خبال ولا اودعو خلال کم یبغون کم الفتنت وفیکم سمع اون لہم واللہ حقیقت یہ کہ اگر یہ لوگ آپ کے اندر شامل ہو کر نکلتے تو آپ کے لئے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے اور آپ کے درمیان ان کی سب دور دھوپ فتنہ انگیزی کے لئے ہوتی اس لئے کہ آپ کے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سلط اللہ ان جان بوچ کے پھر یہی معاملہ کیا کہ یہ منافق سرے سے آئے ہی فرمایا انہوں نے اپنے ہی فتنہ انگیزی کی کوشش کی اور آپ کے لئے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے تھے یہاں تک کہ ان کی مرضی کی خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ فتنہ انگیزی یعنی وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ جناب اگر تو یہ رسول اللہ کی فتح ہی ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر مشرقین کی فتح ہی تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے مقصد ان کا یہ تھا تو یہ پھر بالکل واضح بھی آ گیا کہ جناب اللہ کا حق واضح ہو گیا کہ پورا عرب فتح ہو گیا ارزل چیو پھر فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُون لُؤْزًا لِي بَلَا تَفْتِنِّي عَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَطُو وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَتُون بِالْكَافِرِي اس میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجئے اور مجھ کو امتحان میں نانا لیے سن لیجئے کہ یہ فتنہ میں پڑھ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھرے دیں تو بتا دیا کہ یہ خود بڑی آگے رخصت بھی کر رہے اور کر رہے تھے تو بھی ریزلٹ ان کا یہ ہے تو دیکھئے کہ یہ ریزلٹ آیا ان کا پھر بقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ 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 منافق ہے تو صدا یہی آئی ان تُصِب کا حسنات تَسُق هُم وَإِن تُصِب کا مُسِبَتُ يَقُولُ قَدْ اَخَذْنَ اَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَا يَتَوَلَّو وَهُن فَرِحُون اگر آپ کو کوئی اچھائی پیش آتی تو انہیں دکھ ہوتا ہے اور آپ پر کوئی مُسِبَت آتی تو کہتے ہیں خوب ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تو اور خوش خوش لوٹتے ہیں کیونکہ اٹیٹیوڈ ایسا راہ کہ خاص طور پر جیسے جنگِ اہد میں توڑے سے ٹائم کے لیے صحابہِ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پڑھیں تو اس میں بڑے کچھ ہوئے تھے اور جب فتح ہوتی تھی تو بڑی دل میں تکلیف بڑی ہوتی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ چلو بھی یہ غنیمت کا کچھ حصہ میں مل جا تو وہ بھی نہیں ملتا تھا تحالت ان کی یہ اب دیکھیں اب ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اگر منافقین جیسا کوئی اٹیٹیوڈ ہمارے دل میں ہے ابھی تو اس کو ہم ٹھیک کریں بس مقصد یہ ہے قل لئی یصیبنا الا ما قطب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون انہیں بتا دیجئے کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ رکھی ہے اور ہمارا مولا ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ اصل اٹیٹیوڈ ہے جو اہل ایمان کا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ہمارے لئے ایک لکھ رکھا ہے جو کچھ اللہ تعالی کے ایک پوری پلاننگ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ملنے ہی ملنے ہمیں تو اس لئے مولا ہمارا اللہ ہی ہے رب ہمارا اللہ ہی ہے اور ایمان والوں کی اللہ تعالی پر بھروسہ ہونا چاہیے تو یہ بتا دیا کہ اصل یہ ہونا چاہیے منافقین میں نہیں تھا پھر فرمائے قُلْ حَل تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَنَيْنِ حُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُوا بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِي اَوْ بِعَيْدِيْنَا فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَعْكُمْ مُتَرَبَّسُونَ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائی میں سے ایک بھلائی ہے ایک ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنی وہاں سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے عادتوں سے سو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں منافقین کو بھی بتا دیا گیا کہ ہاں بھی تیار ہو جاؤ انتظار کرو اللہ تعالیٰ جیسے حکم دے گا تو تم پر پھر یہ صدا آجائے ایک طرح کی وارننگ بھی ان کو آگئی تب جا کے منافقین کو سمجھ میں کہ ہاں جی ہم غلط کرتے رہے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائیں گے اس لیے کہ تم بدعایت دو یعنی پہلے ان منافقین کی حالت یہ تھی کہ جب بھی کوئی کسی معاملے میں مہاجرین کی خدمت کے لیے اور اس پہ وہاں خرچ نہیں کرتے تھے لیکن اب جب انڈ پہ ان کو سمجھ آگئی تو وہ بھی جناب اپنا یہ خرچ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اب یہ ان کے اب بلکل قبول نہیں ہوگا اس سے آپ قبول نہ کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جو کچھ بھی وہ مال اپنے جو بھی جانور یا کوئی اور کیش وہ بھی نہیں لیا پھر فرمایا ان کا انفاق درخور قبول نہیں ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو بعد لخواستہ خرچ کرتے ہیں یعنی اصل یہ نیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے پھر بھی اب چونکہ اپنے آپ کو ظاہر کیا وہ مسلمان ہے تو اس لیے نماز کے لیے مجبوراً آنا پڑتا تھا اور بس اس میں بالکل کچھ ٹکر ہی صرف مارتے تھے اور کچھ نہیں اچھا زکاة کا حکم آیا تو جنابہ مجبوراً کچھ نہ کچھ دینے کے لیے کوئی اب جیسے کوئی بکرہ بالکل مرنے والا چلو لے جا کے وہ دے دی تو اس طرح کی عرکتیں کرتے ہیں دیکھئے کہ اگر ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر ہم پہ بھی نفاق ویسے ہی ہوگا اس لیے ہم نے اپنا انیلیسز کرنا ہے یعنی اس سٹڈیز کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریسرچ کرتے رہے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں فلا تعجبکا اموالہم ولا اولادوں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وطرحقا انفسہم وہم کافرون سو ان کے مال اولاد کو کچھ وقت نہ دو اللہ تو اب ہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کے جانے اس حالت میں نکلنے کہ یہ کافر یہ اب ان کی وارننگ بھی کر دی کہ اب ان کو اس دنیا میں عذاب آیا اور وہ سائیکولوجیکلی عذاب آیا کہ جب ان کا بڑا کلیرلی ان کو بتا دیا گیا کہ ابھی یہ کنفارم اللہ تعالیٰ کی حضور تو منافق تو اس سے بڑھ کے اور کیا بڑی صدا ہوئی پھر فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمِينَ يَفْرَقُونَ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اتوان دلاتے ہیں کیا آپ میں سے ہیں دنیا نے کہ یہ آپ میں سے نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں لو یجدون ملجعن او مغارات او مدخلن مدخلن مدخلل لولو الیہی وہن اجمعون اگر یہ کوئی ٹھکانہ کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی توڑا کر ادھر بھاگ جاتے ہیں اچھا وہ ڈرتے کس سے تھے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ صحابہ کرام سے لڑتے تھے ان سے ڈرتے تھے کہ یار کہیں ہمیں پکڑ کے مہاری نہ دیں تو یہ ڈرتے تھے تو یہ ان کا پھر ریزلٹ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَا فِي الصَّدْقَاتِ فَإِنْ اُعْتُو مِنْهَا رَدُو وَإِلَّمْ يُعْتَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اے رسول ان میں سے ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے معاملات میں آپ پر عیب لگاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے آپ کے ساتھ باندھ رکھا ہے چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں اور ان میں سے نہ دیا جائے تو فوراں ناراض ہو بیٹھتے ہیں یعنی زکاة کا فنڈ ملا یا کوئی اور کچھ اور صحابہ کرام نے وہ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جہاد کے لیے یا اپنے مہاجرین کی خدمت کے لیے کوئی رقم لی تو وہ لیتے تھے تو اب یہ منافقین اس چکر میں ہوتے تھے ہمیں بھی حصہ ملے اب دیکھیں کہ بالکل جس کو ہم آج کل جو دیکھتے ہیں کرپشن کی تو سیم یہی چیز ہے اب خود سوچ لیجئے اگر خدا نہ خواستہ ہم اس میں شامل ہیں تو ہم اس سے بچنا ہے ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا اور اس کے رسول بھی ہمیں تو اللہ چاہے چاہیے ہمیں تو اللہ ہی چاہیے بس کہ یہ ایک اصل اصل ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے تھا تو یہ نہیں تو ہم نے ایسا ہی کرنا اب دیکھیں کہ ان کا جو پروپیگنڈا زکاة میں چل رہا تھا تو اب ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ بھی اگر کو جواب بھی نہ دیں نہیں جواب پورا دیا اب دیکھیں کہ کتنا بڑا اچھا ایک فائنینشل فنڈ بہت بڑا رقم بن جاتی تھی ہر قبیلے کے لوگوں سے وہ آ جاتے تھے تو اب زکاة کو استعمال کہاں کرتے تھے تو یہ پروپیکنڈا جو کر رہے تھے منافقین تو اس کو جواب اللہ لے دیا کہ یہاں استعمال ہوتے ہیں انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہ والمولفتی قلوبہن وفررقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن سبیل فریدتم من اللہ واللہ علیم حکیم انہیں بتا دیجئے کہ صدقات یعنی صدقات کیا ہے زکاة اور دیگر سرکاری فنڈ جو کچھ بھی آتا ہے اس میں کہاں استعمال ہوتے ہیں نمبر بار تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لئے اب یہ فقیر اور مسکین وہ نہیں تھے کہ بس جو روز ہی مانگتے رہیں نہیں بلکہ یہ بڑی ان میں عزت ہوتی تھی ہجرت کر کے آتے تھے اور ان کو کچھ عرصے کے لئے شروع میں سیٹل ہونے میں مشکل ہوتی تھی تو وہ فقیر تھے ان کو یہ پورا فنڈ ملتا تھا تاکہ وہ سیٹل ہو اس طرح کئی غلام تھے ان کو آزاد کرتے ہیں کبھا وہ بھی آگیا آرہا ہے ہم نمبر ٹو کیا ان کے لئے جو ان کے ایڈنسٹریشن پر معمور ہوں یعنی اب یہ ایڈنسٹریشن کے وہ صحابہ اکرام تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو وہ چلا رہے تھے معاملہ یعنی کسی کو یہ ایک آرڈر دیا کہ بھی آپ یہ آپ فائننس کو آپ مینج کریں کچھ کو کیا کہ آپ نے ملٹری کو آپ نے مینج کرنا کسی کو رسپونسیویلیٹی دی کہ وہ کوئی اور کام دے دیا آپ یہ کریں مثلا جانوروں کو آپ مینج کریں تو یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہر آدمی کو اس کی ایک کپیسٹی کے لحاظ سے اور ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کو وہ کام دیتے تھے اب ایک بالکل نئے ایمان لائے خالد بن ولی رضی اللہ عنہ جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بھی کی تھی اور اب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صلاحیت دیا اور ان کو ملٹری کا مین ذمہ دار ان کو بنا دیا یعنی اب یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے یہ بندہ جو اور وہ پھر کرتے ہیں پھر اسی طرح اوروں کو دیکھئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کا یہ معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فائنینس کو بہت اچھا مینج کر لیتے ہیں تو ان کو یہ رسپونسیبیلیٹی تھی اور وہ اسی طرح جیسے خیبر میں جاتے تھے اور وہ اس کو اتنا ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو ففٹی ففٹی پرسنٹ کرتے تھے اور پھر یہودیوں کو کہتے تھے کہ بھائی اب جو تمہیں پسندے آپ لے لے تو پھر وہ اتنا روتے تھے یہودی بھی کہ بھی یہ کہ اس طرح سے آسوان اور زمین میں اس طرح سے عدل جو ہے وہ چل رہا یہ حالت تھے تو ہر صحابی کو جو رسپونسیبیلیٹی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ جن کو جس کی کپیسٹی اور جس کی صلاحیت وہ ویسی دیتے تھے جس کو میرٹ پر دیتے اب تیسرا ایکسپینسز یہ فرمایا کہ یہاں ہوتے ہیں ان کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہے اب یہ تعلیف قلب کیا چیز ہے یعنی ہوتا یہ تھا کہ کئی قبائل پیک یہ رسک ہوتا تھا کہ ابھی وہ ابھی مان تو لائے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں اچانک پھر وہ آ کے حملہ نہ کر لیں تو خام کا ایک دہشتگردی ہو جائے گی تو اس کے لئے بھی ان کو خوش کرنے کے لئے کچھ فنڈ دے دیتے تھے یہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے اب پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے کہ قبائلی علاقوں میں کچھ فنڈ ان کو حکومت دیتی تاکہ وہ دوسرے علاقوں میں آ کے کچھ نہ کریں تو یہ ایک طریقہ اب نمبر فور ہے نیز اس لئے کہ غلامی کے گردنوں کے چھوڑانے میں یعنی گردنوں کو چھوڑانا کیا مطلب کہ غلامی یہ ہوتی تھی کہ جناب جیسے گردن پہ جس طرح جانور پہ آپ رسی باندھ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں ایسے ہی ان کی حالت تھی ایک غلام کی ان کو آزاد کرنے کا یہ فنڈ اس کے لئے استعمال کرتے تھے پھر نمبر فائف کیا تاوان زدوں کے سنبھال لیں کہ تاوان زدوں یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کچھ کیا قرص لیا ہے وہ دینی پا رہے یا کوئی اور اس طرح کا ایک ڈیزاسٹر آیا ہے کہ اب ان کو اب وہ کہیں کچھ دینے ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة میں سے ان کو یہ دیتے تھے تاکہ وہ ان کے معاملے سیٹل ہو نمبر سکس کا بتایا کہ خدا کی راب ہے یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کے دینی کام کے لئے انسٹیٹیوٹ بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اس کی کنسٹرکشن ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو معاملات آتے تھے تو وہ بھی ہوا مثلا اب کوئی جو قبیلہ جو ہے وہ ایمان لاتے تھے تو کچھ صحابہ اکرام کو ان کو بھیجتے تھے کہ آپ جائیے اور جا کے ان کو پڑھائیں تو ایڈوکیشن کیلئے پھر ان کو سیلری کے طور پر وہ بھی اس میں سے دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس طرح سے یہ معاملہ پھر نمبر سیون بتایا اور مسافروں کی بہبود کے لئے خرچ کیا جائے اور یہ مسافر کون تھے کہ بہت سارے قبائل کے لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کرتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان پہ بہت خرچہ وہ آتا تھا تو یہ اللہ کی مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علی محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پہ زکاة آپ خرچ کریں تو اس سے اب آپ کو اب یہ فقہہ نے بھی اس کا اشتہات صحیح کیا ہے کہ بھی یہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ اخراجات ہونے چاہیے زکاة کو استعمال یہاں ہونا چاہیے تو آپ اس میں خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی زکاة ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور صدقات یعنی کچھ اور رقم بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نامیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اریاز ہیں کہ جس میں آپ کو خرچ کرنا چاہیے اچھا اس میں اب یہ بہرحال فقہہ کے اندر ایک اختلاف ہوا ہے کہ آج کل کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جو حکومت کو کرنے پڑتے ہیں تو کیا وہ زکاة لگ سکتی ہے یا نہیں تو اس پہ آپ خود اشتہات کر لیجئے سوچ لیجئے کہ واقعی کیا اس کی پوری قوم کو ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر محض وہ کرپشن کے لیے بس وہ آ رہا ہے تو پھر وہ نہیں پھر اس کے لیے بہت بڑا ایک گناہ ہوگا کہ جو بھی جو بھی ریسپونسیبل حکومت کے لوگ ہوں گے تو وہ ہی اس کے لیے انہی پر پھر یہ صدا آئے گی اسی طرح اصل زکاة وہی ہے کہ جو حکومت کو دیں اور حکومت وہ پھر اس پہ ایکسپینس پہ چلے اور اگر حکومت نہیں لے ری تو پھر ہم پرسنل ہی کرتے ہیں تو وہ ہم کریں اور کرتے ہوئے سوچیں کہ ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے اب یہ فقیروں مسکینوں میں وہ نہیں کہ جو صرف روز مانگتے ہیں اور بس اس سے اپنا انجوائی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے بھائی بہن آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست کولیکس جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں پوری کہ آپ کسی طرح سے ان کا فیننیشل میٹر حل ہو جائے تو اسی کیلئے وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے دیکھیں کہ وہ تکلیفات میں تو ہم ان کی کریں اور یہ آپ ہی کے رشتہ دار آپ ہی کے دوست آپ کے کلیگ انہی کی آپ نے ہیلپ کرنی اور پھر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آپ نے سیلریز دینی ہے یا کوئی اور معاملہ ہمیں لیکن ابھی یہ چیز تاوان زدوں کے سنبھال میں یعنی ان کو سیٹل کرنے میں جو مشکلات میں ان کی مدد کرنے میں کہ مثال کے طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ ریزاسٹر ہوا تو وہاں پہ ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہئے یہ سارے ریاز ہیں جس پہ رسول اللہ یہاں پہ کرتے تھے پھر خلفہ راشدین بھی یہیں کرچ کرتے تھے اب منافقین کی مزید فرمائی کہ ان کے ایٹیٹیوٹ پہ بات چل وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْزُونَ النَّبِيَّ وَيُقُونُونَ هُوَ اُذُن قُل اُذُنُ خَيْرِ لَكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَلَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے رسول کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے ایمان والوں پر اعتماد کرتا اور ان کے لیے سرسر رحمت ہے جو تم میں سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے سن لو کہ جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں ان کے لیے دردنک عذاب ہے یعنی اب یہ ایک گستاقی وہ کرتے تھے منافقی اچھا صحابہ اکرام کے سامنے نہیں کرتے تھے اپنے دل میں سوچنا یا اپنے جو منافق دوستوں کو بتانا ایسے کرتے ہیں کہ بھی ان کے تو بس کان ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا ایک یہ تنس تھی جس کا مطلب تھا انہیں سمجھ نہیں آتی بات ماذا اللہ استغبال تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اچھا ہوتا کیا تھا کہ اب یہ منافقی انہیں کوئی بات کہہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سختی نہیں فرماتے تھے تو اس لئے انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ تمہاری بھلائی کے لئے اس طرح کرتے ہیں یہ ریزن ہے کہ تمہیں ورنہ ہر جو تم بڑی اپنی طرح سے جو کرتے ہو تو اس پہ فوراں اگر پکڑ لیتے ہیں اور تمہیں وہیں پہ سدا دے دیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ان منافقین میں سے بہت سے ہیں کہ جو سچ مچ ایمان لے بھی آئیں گے اس لئے ان پہ فوراں سدا نہیں دیتے تھے تو یہ اس طرح سے آئیں پھر فرمائے اور آپ کے سامنے خدا کی قسمیں کہتے ہیں کہ آپ راضی کریں حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں تو یہ اب کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام پہ بڑا امپریس کرنے کے لئے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے بڑا کہتے تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی اس کی ضرورت نہیں تمہیں چاہئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم حق دار وہ ہیں کہ تم مونے راضی کریں یہ تمہارے اٹیٹیوڈ کو ایسے ٹھیک ایسے کرو کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے دوزق کی آگے جس میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی رسوائی ہے تو پھر ریزلٹ یہ ہے اگر تم میں منافقت کو ہی رکھنا ہے تو پھر ریزلٹ یہ ہے یہ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے کہ جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے ان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر اور مزاک اڑالو اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو یعنی وہ یہی چاہتے تھے کہ ابھی ان کی منافقت سامنے نہ ہے اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسی صورت نہ آ جائے قرآن کی جس میں ہی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نبضہ اپنے ہو جائے گا تھوڑے دل وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا اِنَّمَا كُنَّا تَخْنُخُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ عَبِ اللَّهِ وَعَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ يَسْتَازِهُمْ ان کے اس رویہ کے بارے میں اگر یہ ان سے پوچھیں گے تو کہہ دیجئے کہ ہم تو محض سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مزاق کر رہے ہیں یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ مزاق کرتے تھے کچھ نہ کچھ جگت کر رہتے تھے یہ ارگر تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی میں بتایا کہ بھی تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو جی بس مزاق کر رہے تھے تو بھی تم اللہ اس کے رسول اور اس کے قرآن کی آیتوں پر تم مزاق کر رہے ہیں یہ بتاؤ تو یہ ان کے ایٹیٹیوٹ کی حالتی باتیں نہ بناو تم نے ایمان کی اس بات کفر کیا کیا تم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے تو پھر ہوا یہ کہ جن لوگوں میں منافقت رہ گئی تھی کچھ تو پھر یہ لیا ہے سچ مچ ایمان جن میں رہ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر شخص کو اس کو بھلا کے ان کو بتایا کہ تم منافق اب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا اس لیے کہ لگتا تھا کہ کچھ عرصے بعد شاید ایمان نے اس لیے ان کو نہیں بتایا تو اس لیے لیکن صرف ایک صحابی تھے خضائفہ رضی اللہ عنہ کہ جو خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذوق رہا ہے کہ میں ہمیشہ فتنے کی چیزیں پوچھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ تو نیکی کی اور ان کی پوچھتے تھے میں یہ پوچھتا تھا کیونکہ میں اسے بچنا چاہتا تھا تو ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا بتا بھی دیا تو اب ہوتا یہی تھا کہ بعد میں خلیفہ کو اگر کوئی شک ہوتا تو وہ پھر خضائفہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھتے تھے ابھی آپ بتائیے کہ یہ بنا منافق تو نہیں ہے پھر وہ ان کو بتاتے تھے کہ بھی نہیں مجھے اجازت نہیں ہے لیکن لگ سخت آپ احتیاط کریں بس اتنی بات کہلیتے تھے تو اس حد تک یہ صدا ان پہ اس دنیا میں یہ آئی منافقین تھے پھر فرمائے منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں بھولائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں یا اللہ کو بھول گئے تو اللہ نبی نے بھولا دیا حقیقت یہ کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بدہد ہیں تب ان کا دیکھیں اب یہ علامتیں ہیں کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھی یہ بندے چلو ہنڈر پرسن منافق نہ بھی ہو لیکن کچھ منافقت کے اثرات ہیں کہ جو برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھولائیوں سے روکتے ہوں اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچے نہ کرتے ہوں تو پھر اس طرح کے بندے ہیں جن میں منافقین والا ایٹیٹیوڈ ہیں پس اتنی بات ہی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے اثر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون بندہ منافق ہے اور کون نہیں ہے لیکن یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ منافقین کا ایٹیٹیوڈ ہے جس کا اثر ہم میں سے کسی پہ آ جائے ان منافق مردوں منافق عورتوں اور کل منکروں سے اللہ نے دوزق کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں ان کے لئے یہی کافی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے تو اب یہ ایک کنفرم ہو گیا کہ جو منافق اور جو کھلے منکروں یہ لوگ ہیں کہ جن پہ یہ آگ کی سزا انتے آئی باقی ہم لوگ ہو گئے تو ایک درمیانے لیول کے بھی ہم ہو سکتے ہیں کہ ہم میں کچھ ایمان ہے کچھ نیکیاں کرتے ہیں کچھ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا آگے اس کا ریزلٹ پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ بھی یہ اس کا ہوگا معاملہ انہیں ہم لوگ وہ زیادہ ہی اس میں کر لیتے ہیں کہ ہم سے اگر زیادہ ہی گلتی ہو جائے تو اس پہ کہتے ہیں تم تو جھنم کی آگ میں جاؤ گے ایسا نہیں ہے یہ آگ ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ کے منکر بن کر رہے ہیں جن پہ ایک دعوت بھی پہنچ گئے پھر انہوں نے یہ کیا ہے ان کے لئے قلدینا من قبلكم قانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم امان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں انہیں لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے وہ زور میں تم سے زیادہ اور مالو اولاد کی کسرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اسی طرح جیسے تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے وہی بیسیں کی جیسی انہوں نے بیسیں کی تھی یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نامراد ہونے والے یعنی اب یہ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ منافق ایسے ہیں جن کو اس دنیا میں بڑا کچھ بینفٹ مل جاتا ہے کچھ مال کچھ اولاد جس انجوئے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے فنڈ ان کے لئے تو وہ مل جاتا ہے انجوئے کر لیتے ہیں لیکن اصل زندگی جو حقیقت کی زندگی ہوگی unlimited life کی وہاں پہ پھر ان کو آخرت میں ضائع ہوں گے اس دنیا میں ٹھیک ہے انجوئے کر لو تمہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تمہیں کچھ ملین بلین ڈالرز مل گئے ہوں تمہیں انجوئے کر لی ہے ٹھیک ہے کر لو تمہارا معاملہ ختم دے پھر اصل unlimited life جب شروع ہونی ہے اس میں تمہیں پھر جوتہی پڑھنے اور کچھ علم یعطیہم نبو اللذین من قبلہم قومی نوح وعادی وثمود وقومی ابراہیما واصحابی مدین والمعتفقات اتنہم رسلوہم بالبیناتی فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزریں نوح علیہ السلام کی قوم عاد سمود ابراہیم علیہ السلام کی قوم مدین والوں اور ان بستیوں کے خبر جنہیں الڑ دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلم کھلا ثبوت لے کر آئے تھے سو ایسا ہی تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے یعنی یہ وہ قومیں کہ جن کا عربوں کو معلوم تھا کہ جس میں اللہ کے رسول آئے اور ان پر پھر اسی دنیا میں صدا ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن میں زیادہ بیان کی ہے اچھا بائبل میں آپ پڑھیں گے تو کچھ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ایسا بھی ہوا کہ اور ڈیٹیل بھی آتی ہے تو بھی ان قوموں کے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا تو ایسا ہی تمہارا بھی ہونا تو اس لیے اس کے لیے اور اچھا آپ دیکھئے کہ آپ مکی صورتیں جب آپ پڑھیں گے اس میں یہی موضوع چلا ہوگا زیادہ تار بہت کچھ انہی قوموں ان کے اٹیٹیوڈ کی ڈیٹیل ہی چلتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن پر پہنچ رہی تھی ان کا اٹیٹیوڈ بھی ایسا ہی تھا تو اس لیے ان کو پوری وہی ڈیٹیل بتائی گئی اب دیکھئے کہ یہ اس کے لیے کے لیے ایویڈنس کے طور پر یہ جو سمود قوم تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ گھر آج بھی موجود ہیں مدینہ منورت سے اراؤنڈ 300 کلومیٹر دور مدین سالے ہے کہ جہاں انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا تھے وہ آج بھی موجود ہیں اب سے 6000 سال پورا نہیں اب جب کبھی بھی حج عمرے کے لیے جائیں اب دیکھ لیجئے گا ابھی بھی آپ اسے گوگل میپ سے آپ خود ابھی دیکھ سکتے کہ کیسے ان کے گھر ہے جیسے بنائے تھے اور اللہ کی صدا آئی اب وہ قوم سیرے سے غائب ہے دنیا کیونکہ اس کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اڑا دیا تھا پھر اہل ایمان کی مخلصین کی جزا کو بھی اس کے اپوزٹ سائٹ پہ بھی بتا دیا کہ ان کا ریزلٹ کیا ہوگا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْد يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْطُونَ الزَّقَاةَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيِّر حَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جب آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن مرد اور مومن خواتین وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز کا اتمام کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ انقریب اپنی رحمت سے نوازے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارُ قَالِدِينَا فِيهَا وَمَسَاقِنَا طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْم وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر ذَلِقَهُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ ان مومن مردوں اور مومن خواتین سے اللہ کا وعدہ کہ ان باغوں کے لئے ان کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے باغوں میں پاکیزہ مقانوں کے لئے اور اس سے بڑھ کے خدا کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی اختیام ہے کہ یہ ہے ریزل یہ آپ لوگوں کا کہ آپ امید ہیں انشاءاللہ کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں نماز پڑھیں زقاة دیں جو بھلائی ہے اسی کا میسج پہنچائیں وہ برائی ہیں تو وہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ ہم میں یہ برائی ہو رہی ہے ہم نے بچنا ہے اس سے یعنی یہ نہیں کہ دوسرے پر کوئی پروپیگر نہ کرنا بلکہ صرف یہ ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے کہ وہ ایک پورے بتاتے تھے کہ دیکھئے جی اس نویت کی چیز ہو رہی ہے اس سے بچنا یہ نہیں کہ کسی بندے کے نام پہ لے کے ٹائٹل کے جی دیکھو کتنا برادمی یہ نہیں کرنا بلکہ یہ ہے کہ برائی کا بتانا ہے کہ یہ برائی کیا ہے تو یہ بس کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ ایک یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے جنت کی پھر منافقین میں اسی لئے یہ اپوزٹ سائٹ پہ بھی بتایا کہ بھی ان کا یہ حال ان کا یہ حال ہے تو ریزلٹ یہ ہے یا یوہن نبی جاہد الكفار والمنافقین وعلوظ علیہم ومعواہم جہنم وبعص المصیر اے نبیم سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان کے لئے سخت بن جائیے ان کا ٹھکانہ جہنم میں اور وہ نے آئے برا ٹھکانہ نہیں اس کا مطلب منکرین جو تھے اور پھر منافق تھے تو اس کا مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر کے اللہ تعالی کے ہاں چلے گئے تو تب بھی پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر تو ایمان کا اعلان تو کیا وہ تا اندر سے منافق ہی تھے تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ وہ خاص طور پر انہوں نے کچھ نئے ان کے لیڈرز نے اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کر دیا اور وہ معاملہ ہوا تو پھر صحابہ اکرام نے اسی پہ پھر وہ ایکشن لیا اور ان کو پھر مار دیا پھر بہت سے ایسے منافق تھے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ بہت سا پروپیگنڈا کیا اور کر کے انہوں نے پھر حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سب کو شہید کیا انہوں نے یہ بھی کیا انہوں نے تو یہ پھر اس کا ریزلٹ تھا اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم ہسٹری میں اس وقت پڑھیں گے کہ ان کے کیا کیا تھے آپ پھر اس کے بعد یہی جو منافقین کا یہاں ایٹیٹیوڈ ہے سیم آپ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر کے سیم وہی ان کی طرف سے آیا کہ انہوں نے دہشت گردی اور یہ معاملہ یہ کرتے رہے پھر فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة القفر وکفروا بعد اسلامهم وحموا بما لم جنالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسوله من فضل وان يتوبوا یکو خیرا لهم وان يتولوا یعذبهم اللہ عذابا اليما في الدنيا ولا غرا وما لهم في الارض من مئن ولیوں ولا نصیر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کی ہے اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کی مرتقب ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے ان کا یہ اناد اسی بات کا صلح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی فضل سے ان کو غنی کر دیا اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہے اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں اور زمین میں ان کا یہ کوئی ہمائیتی ہوگا اور نامددگار دیکھئے کہ ان میں سے بہت سے منافق پھر سچ مچ ایمان لے تو ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوا اس دنیا میں اب ان کا کتنے پرسنٹ ایمان لے اللہ بہتر جانے ان کا ریزلٹ بھی اللہ جانتا آخرت میں لیکن جو پھر نفاق کے ساتھ پھر انہوں نے کفر کی طرف آئے کہ نئی نبوت اور زکاة کو چھوڑ دیا تو وہ ان پہ پھر یہی صدا آئی کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں وہ پھر مارے گئے اس کا ایویڈنس بھی آپ کو موجود ہے آپ چاہیں تو سعودی عرب کا جو شہر کیپیٹل ہے ریاض اس سے سیونٹی کلومیٹر دور یہ ایک واقع ہوا کہ جہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسائلما جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا اسے اور اس کے بڑے بہت اس کے جو جو مرید ہوئے تھے ان سب نے صحابہ کرام سے جنگ کی اور وہ مارے گئے ان کے پورا قبرستان موجود ہے وہ بھی ہے اور پھر جو صحابہ کرام اور دیگر اہل ایمان جو تھے جو شہید ہوئے تو ان کی بھی اسی کے پاس ہی قبرستان تو لوگوں نے کر یہ اچھا کیا کہ دونوں کو الگ الگ کر کے دگا دیا اب ابھی بھی جا کے ایویڈنس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے حد کیا اور اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے تو یہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ سے حد کیا اور عمل کیا تو انہوں نے پھر یہ ہی کیا اور پھر تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین رضی اللہ عنہ ان کو جتنا فرنڈ ملتا تھا ان کا سیلریز ملتی تھی اس سے بھی زیادہ تر غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں ریزلٹ یہ اب آگے ارشاد ہوا فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِدُونَ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر مو پھیر لیا تو یہ بھی ایٹیٹیوٹ منافقین کا سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہی نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے رہے اور نہ لوگوں کی خدمت کے لئے کرتے رہے وَأَعْقَبُهُمْ وَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ الٰى يَوْمٍ يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ وَعَادُوهُ وَبِمَا قَانُوْ يَقْزِبُونَ اس کا نتیجہ جوا کہ اللہ نے اس دن تک اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوئے وعدے کے خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یعنی وعدہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا معایدہ کیا ہوا تھا ہنچے بلکل ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ ہی پہ ایمان رلائے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے کیے تھا اور ایک اللہ تعالیٰ سے ایک پرانا وعدہ وہ ہے کہ جو آپ صورت الحضاب کے آخر میں آپ پڑھ چکے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ پوچھا تھا کہ ہاں جی بتائیے کہ اگر آپ پہ یہ امتحان میں کیا جائے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہو کہ آپ ایمان یا کفر کو چاہیں تو اختیار کر لیں یہ ہوگی تو سب انسانوں کی مجورٹی نے اس کو کمان لیا تھا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پہ ایمان لائیں گے تو یہ بھی یہ دونوں ہی وعدے ہیں جس پہ انہوں نے خلا برزی کی کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کے سرگوشیوں کو جانتا ہے اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے اب یہ سرگوشی کیا آپس میں اپنے دوستوں سے جو کرتے تھے منافق دوست ایک دوسرے کو یا پھر اس کے ساتھ اپنے ذہن میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا ابھی بھی جانتا ہم میں ہمارے دل میں بھی جو کچھ آتا ہے جو آئیڈیا آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں پورا ہوتا ہے اللہ ذینا یلمزون المتوئین من المؤمنین فی الصدقات والذینا لا یجدون الا جہدہم ویسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابُنْ عَلِي وہ جو صدقات کے معاملات ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں کہ جو خوش دلی سے دیتے ہیں اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کمال آتے ہیں تو ان کا وہ مزاق اڑاتے ہیں اللہ ان مزاق اڑانے والوں کو کا مزاق اڑا دیتا ہے اور ان کے لیے دردنا خضاب ہے یعنی منافقین کے یہ بھی ایٹیٹیوٹ تھا کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کچھ تو چلو بزنس اچھا کرتے تھے تو وہ بہت رقم دیتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ابھی فائننچلی سٹیبل نہیں تھے لیکن یہ ہوتا تھا کہ مثلا کسی کھیت پہ کچھ مزدوری کر لی اس سے جو کمائے تو فرض کر لیں لیٹس پوز کہ انہوں نے ایک دن میں لے جا کے دو دینار لیٹس پوز کمالی ہیں تو اس میں سے ایک دنار واللہ کی راہ میں کرتے تھے تو منافقین ان کا پروپیگنڈا یہ بھی کرتے تھے مزا کرتے تھے لہو جی بڑا جی بہت بڑی رقم یہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر اس کا یہ عذاب ہے آج کل ہمارے ہاں کوئی اگر ایک غریب آدمی اگر پانچ روپے دس روپے کیلئے بھی واللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہا ہے تو اس کا بہت بڑا آجار ہے اس کے لئے بلکہ شاید ان کے لئے زیادہ ہے جن کے پاس زیادہ مال ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑی رقم کر رہے ہوں لیکن کوالٹی جو ہے ان غریب لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اب مزید فرمایا استغفر لہم او لا يستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلین آپ ان کے لئے مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے مغفرت چاہیں گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس طرح کے بدعید لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا تو اب یہل ایمان کو بتا دیا گیا آپ نے ان کو مغفرت کی دعا نہیں کرنی کی بھی تو وہ اللہ قبول نہیں کریں گے چاہے ستر مرتبہ بھی کریں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ عمل کیا کہ اب جیسے منافقین کا ہیڈ جو عبداللہ بن عبی جو تھا وہ خود مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ان کو دیا کہ آپ نے ان پہ نماز جنازہ نہیں کرنی نہیں کیا حالانکہ وہ ابھی تک تو بظاہر مسلمان تھا لیکن پھر اس پہ ایک سزا کی یہ صورت آئی کہ اس پہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی اس کی اور اسی کے بیٹے عبداللہ بن عبی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک آتا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں چھوڑو دیکن یہ ان کی صدا اس دنیا میں آئی اور آخرت میں تو اور پھر جو جوتے پڑھنے والد اور جو ایمان لے آئے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی پھر اللہ تعالیٰ معاق فرما دے طبوک کے سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دئیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو کہہ دو کہ دوزق کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے اے کاش وہ سمجھ دے تو یہ طبوک کے غزوے میں جو جو نہیں آئے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہی منافق ہے فَلْيَدْحَكُوا عَلِيلًا وَلْيَبْكُوا قَسِيرًا جَزَاءً بِمَا قَانُونَ يَقْسِبُونَ اب وہ ہسیں کم اور رویں زیادہ اس کے بدلے میں جو کچھ کرتے رہے تو یہ ان کا ریزلٹ ہے جناب یہ ان کا پھر آیا اب دیکھئے کہ اس میں اتنی لمبی بات اللہ تعالی نے اس لئے کی کہ ہم میں ہی ایسے اس نویت کے چلو سارے نہیں پورے ہنڈرڈ پرسن منافق نہیں ہوتے ہوں لیکن کسی نہ کسی اثرات آ جاتے ہیں تو ہمیں اس لئے بتایا کہ ہم نے بچنا ہے کہ ہم میں سے کسی بھائی بہن میں اگر ایسا کوئی بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہے جو ان منافقین کا بتایا گیا تو ہم نے بچنا ہے وَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعْزَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَا عَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَا عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَدِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَلْخَالِفِي تو اے رسول اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر آپ کو واپس لے جائے اور آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو صاف کہہ دیجئے گا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے رو جو پیچھے رہنے والے اچھا یہ ویسا ہی ایٹیٹیوڈ ہے جو اس سے پہلے ہو چکا تھا یعنی اب نائن ہجری میں تو یہ غزوہ تبوک ہوا اس سے دو سال پہلے غزوہ خیبر ہوا تھا کہ جب یہودیوں کے لیے تھے تو اب منافقین کو لگ رہا تھا کہ جناب یہ تو بڑی آسان فتح ہو جائے گی اور بڑی رقم غنیمت مل جائے گی چلو جی ہم بھی چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روگ دیا تھا کہ نہیں جی صرف وہی لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے لیے جو مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی تھی تو بس صرف وہی آئیں گے تو پھر انہی پہ فرقان جو فرقان ان پہ اللہ تعالیٰ نے یا پڑھ چکے صورت الفتح میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو ہی ایک فتح قرار دیا تھا تو جو پت پندرہ سو صحابہ تھے وہ ایمان لائے تھے اور وہ گئے انہوں نے خیبر میں جہاد کیا اور فتح کر لیا معاملہ پھر فرمائے وَلَا يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ وَلَا قَبْرِهِ اِنَّهُمْ قَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَهُمْ فَاحِقُونَ اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اس حال میں مرے ہیں کے بدہت تھے تو پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن عبی کے نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا اسی طرح اور منافق بھی جو مر گئے تو ان کا بھی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوئی اور نہ ان کی قبر پر ان کی کوئی دعا ان کے بارے میں کوئی نہیں کی گئی اب دیکھیں قبر پر جا کے ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس بھائی یا بہن پر مغفرت فرما دے اور پھر اسی دعا کا یہ حصہ بھی آپ ترجمہ کر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اپنے بھائی آپ تو اللہ کے ہم پہنچ گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں آپ کے یعنی اصل قبرستان میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے بھی پہنچنا ہے بس یہی چیز ہے وَلَا تُعْجِبْكَ عَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَيْنْ يُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَطَرْحَقَا عَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُمْ آپ ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دیجئے اللہ ہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کے زندگی میں عذاب دے اور ان کو کی جانے اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہو تو یہ صدا ہے جو منافقین کو دی گئی کہ تاکہ جو ہنڈرڈ پرسن منافق ہیں اسی طرح رہے ہیں اپنے مال و اولاد یہ بھی آپ نے کوئی وقت نہ دیں اس کا ریزلٹ یہ ہوگا اور یہی ہوا کہ ان پر نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی اور جو سچ مچ پر ایمان لے آئے ان پر پھر چلا سلسل یہ ریزلٹ ہوا پھر فرمائے وَعِذَا اُنزِلَتْ سُورَةً اَنْ آمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَعْذَنَكَ اُولُ الطَّوْلِ مِنْهُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کی ایمان لانے کا عقق ہے اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو ان کی طاقت والے بھی آپ سے رخصت مانگنے ہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں چھوڑ دیجئے ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں تو رو بھئی پھر یہی منافقین کا رضلٹ ہوا انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کی ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے دلوں میں اس کے نتیجے میں مہر کر دی گئے مہر کر دی گئے اس لیے کہ کچھ نہیں سمجھتے یہ پھر رزلٹ ہے کہ آپ خواتین کی طرح رہیں گھر ہوگا جہاد میں تم نہ ہو اللہ کے رسول نے البتہ اپنی جان و مال سے جہاد کیا ہے اور ان لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور اب وہی ہیں جن کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں اور وہی فلا پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھیں جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ مشہ رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے تو یہ جنت کی ایک مثال اللہ تعالی نے اس زمانے میں صرف وہی بینفٹ بتائے کہ جو اس زمانے کے انسان کو جو پتا تھا کہ بڑے اچھے باغ ہوں نہریں ہوں جس میں ہم انجوائے کر رہے ہیں تو یہ ریزلٹ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اپنی جان اور مال دونوں سے یعنی فائنینچلی بھی اور اپنی جسم سے بھی انہوں نے اللہ تعالی کے دین کے لئے خدمت کی تو یہ ان کے لئے گارنٹی ہے تو یہ اس زمانے میں فرمائی اور آج کل کے آپ سوچ لیجئے کہ اب ہم انڈسٹریل اور انفرمیشن ایج میں ہم آگئے ہیں تو اب کچھ مثالیں ہمیں اور مل گئی ہیں کہ جنت میں اس سے بھی زیادہ اچھی کوالیٹی کے ہوں گے کہ مثلا ابھی آپ کو بہت اچھے جیسے آپ کو کچھ اے سی فریج اور اس طرح کی چیزیں بھی ملتی ہیں نا یہ انڈسٹریل ایج کی ہیں اور انفرمیشن ایج میں ہمیں انٹرنیٹ بھی ملتا اور گفتگو بھی ہم آسانی سے پوری دنیا میں کر لیتے ہیں بغیر خرچے کے تو اتنا ہوتا ہے تو یہ کچھ مثالیں ہیں کہ جو وہ پھر آخرت میں اس سے بھی اچھی کوالیٹی کے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں اللہ تعالی نے کس طرح کیا ہمیں کچھ موبائل دیئے ہوں گے کچھ ایسی چیزیں دیئے ہوں گے کہ جس میں ہم اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گفتگو کر لیا کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان سے ملا کریں گے پرانے انبیاء اکرام علیہ وسلم سے ملا کریں گے جا کے گفتگو بھی کر لیں گے اور جب ان سے ہم ٹائم لے کے ہم بھی جا کے مل لیا کریں گے تو یہ اس سے سوچئے کہ کتنا بڑا عجر ہوگا ان لیمیٹڈ اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے اب دیہاتی افراد کے ایمان میں کمزوری کے برے میں بتایا کہ ابھی ان میں کسی حد تک ابھی نفاق ہے تو ان کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالی نے بتا دی وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَيُؤْزَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَا سَيُسِيبُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بدوی عربوں بدوی یہ کہتے ہیں کہ دیہاتی عرب جو ہیں ان میں سے بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا آیت کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی دھروں میں پیٹھے رہے ان کی منکروں کو انقریب ایک دردنا کذاب پکڑے گا یعنی اب یہ وہ خاص طور پر وہ عرب دیہاتی تھے کہ جو سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کر لیا تھا کلمہ تو پڑھ لیا تھا تو انہیں کا پھر اسی دنیا میں عذابی آئی کہ انہوں نے جب زکاة کا انکار کر دیا اور پھر اپنے کئی جن کو یہ نبی قرار دے کے انہیں کے ساتھ مرید بن گئے تو ان کو پھر اسی دنیا میں صدا بھی مل گئے اور آخرت میں وہ اور جوتے الگ ہیں لَيْسَ عَلَدْ دُعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِي مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِیبِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِي ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں ہے جو کمزور ہے اور ان پر جو بیمار ہے اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں ایسے نیکوں کاروں میں کوئی الزام نہیں ہے جو اور اللہ بخشنے والا ان کی شفقت ہمیشہ کے لیے اب کچھ صحابہ ایسے تھے جو بیمار تھے کمزور تھے کوئی لنگڑے تھے اور ایسے صحابی بھی ہیں جو جن کی آنکھیں نہیں تھیں تو وہ بڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے کہ یا رسول اللہ کچھ کر دیں کہ ہم بھی آئیں جہاں آپ نے فرمایا نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ پر کچھ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آگیا اچھا باز روتے ہوئے آئے کہ ہمارے کچھ آپ کر لیں کچھ ایسا سواری ہمیں مل جائے کہ ہم چلے جائیں تو ان کو بھی فرمایا کوئی بات نہیں آپ کوئی منافق نہیں ہے آپ بڑے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا کہ ایسے ہیں پھر فرمایا اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں کہ ان کے لئے سواری کا بندوبست کر دیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لئے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہرے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خرچ پر جانے کے قابل نہیں رکھتے یعنی کتنے مخلص بھی تھے کہ جو جہاد پر آ نہیں سکے تو بھوک کے خاص طور پر بات تھی کہ بڑا سات سو سفر سات سو کلومیٹر کا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یا آپ کوئی سواری بھی مل جائے تو ہم چلے جائے اور نیم کر سکے تو روتے بھی گئے کہ کیسا مخلص تھے الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانتے ہیں درہا لکھے وہ مالدار ہیں وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں اور اللہ نے ان کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر کر دیئے اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اب یہ مہر جو ہے یہ پرانے زمانے میں یہ خطوط پر اس طرح سے ہوتا تو آج کل بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح بلکل صرف سٹیمپ بھی نہیں بلکہ ان کو ایک سیل اس طرح کر دیتے ہیں کوئی کھول نہ سکے اگر کھول ہے تو وہ خراب ہو جائے ایسی حالت پھر اللہ نے ان لوگوں کے لئے کر دی کہ جو نہیں کر سکتے لیکن مخلصین کا آیا تو اس صرف دیکھی ہمیں بھی پتا چل گیا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی نیکی کا عمل نہیں کر پا رہے تو وہ بھی ایک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب قبول ہے انہیں اب دیکھئے کہ جیسے ایک مریض آدمی ہے وہ اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہا کوئی بات نہیں وہ بیٹھ کے پڑھنے وہ بھی نہیں کر پا رہا لیٹ کے پڑھنے اس کے لئے پھر وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں تیمم کر کے کر لیں تو ان سب کو پورا عجر مل جاتا ہے اسی طرح کچھ ایسے مریض ہو جاتے ہیں کہ روزہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کو پورا عجر مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اب ایک ایک اگزیمپل پوری دے دی کوئی فینینشلی اتنے نہیں ہے کہ زکاة دے سکے تب بھی عجر مل جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پیار ہم سے جاتا ہے تفرمائی اعتذرون ایلیکم اذا رجعتم ایلیکم قل لا تعتذرون لن نؤمنا لکم قد نبعنا نبعنا اللہ من اخباركم وَسَرَيَ اللَّهُ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سُمَّةُ تُرَدُّوْنَا إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے ترہ ترہ کی وجوات پیش کریں گے آپ صاف کہہ دی جئے گا کہ بہانے نہ بناو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیئے اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور وہ تمہارے تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے کیا بڑا بڑا جا کے بڑا انہوں نے وجوات بڑی یہ پروپیگنڈا کرتے ہو نہیں جی ماذرہ جی ہم اس لے نہیں جا سکے اور یہ تو اللہ تعالی نے بتا دیئے کوئی بات نہیں تمہاری پوری انفرمیشن پتا ہے اب اس کے بعد اگلہ جو تمہارا عمل ہوگا اس کا ریزلٹ ہوگا اور پھر اب روایات میں آتا ہے کہ مجورٹی یہی ہوئی ان کی کہ سچ مچ سچے ایمان پہ آگئے اور جو نہیں آئے تو پھر انہوں نے پھر اب مسائلما اور اس طرح کے اور کئی لوگوں نے جنہوں نے نبوت کے اعلان کے ان کے ساتھ چلے گئے اور مارے گئے تو یہ منافقین ٹائپ کے لوگوں کا آگیا تب آخر میں پھر فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَلْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِدُوا عَنْهُمْ وَعْرِدُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسُمْ وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءَمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ آپ کی واپسی پر وہ آپ کے سامنے اب اللہ کے قسمیں کھائیں گے اور آپ ان سے سرف نظر کر دیں تو ان سے سرف نظر ہی کر لیجئے اس لیے کہ وہ سرسر گندگی ہے اور ان کے بدلے میں جو کماتے ہیں کماتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ نہیں جی ان کو سرف نظر ہی کریں وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور آپ ان سے راضی ہو جائیں تو اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا اس لیے ایسے بدہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ان کی قسموں کو بھی نہیں ماننا یہ دیہتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہے اللہ سب کو جانتا ہے وہ بڑی حکمت والا اب دیہتی بہت سے بدو جو ہیں وہ تھے کہ اب بڑی بظاہر تو ایمان لاچو کہتے ہیں اندر سے نہیں تھا معاملہ تو وہ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ زیادہ سخت ہے کہ مدینہ والے پھر کچھ نرم ہو گئے ہیں منافر لیکن جو دوسرے علاقوں کے ہیں تو یہ ایسے ہوں گئے تو اس سے اب یہ پھر پتا چلا کہ خود یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس وقت پھر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے مسلمہ اور کئی اور لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا اور یہ سارے مرید ان کے ہوئے اور پھر مارے گئے کچھ جو بچ گئے ان کو پھر ایمان آیا سمجھ میں رہا دیکھا پھر ان دہاتیوں کے بارے میں فرمایا ان دہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے اور آپ کے لئے زمانے کی گردشوں کے بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے تو یہ وہی تھے کہ جنہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں یہ کر دیا تھا ہم جی زکاة نہیں دیں گے اور اس کو یہ اپنا تاوان کہ یہ پورا ٹیکس چل رہا ہے ہم پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ لازمی اپنی رقم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ لوگوں کی خدمت ہو مقصد یہ تھا تو یہ اس سے اٹھے تھے اور پھر ان کا ریزلٹ یہ ہوا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَاتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور انھی دہاتیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاوں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لئے تقرب کا ذریعہ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے تو ایسے دہاتیوں میں سے بہت سے مخلص تھے اور وہ واقعی ایمان پہ رہے اور پھر وہ واقعی سچے ایمان پہ رہے اور انہوں نے پھر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے قبیلے کے پاس لے کے آئے جو ان کو پڑھاتے رہے اور یہ ان کو ایمان آتا رہا اور پھر اینڈ پہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ خود اب یہ آج کل جو کوئیت کا ایریہ ہے یہاں کے ایک قبیلے کے سردار وہ خود اتنا سفر کر کے مدینہ آئے اور آکے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تو انہوں کو کہا کہ بھئی اب اب ایران ایمپائر جو ہے وہ اب ایراک کے ظاہرہ حکومت ان کی وہاں ایراک میں تو تب جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے پورے لشکر کو وہاں پہ بھیجا اور وہاں سے پھر وہ ایراک اور ایران کی فتح بھی ہو گئی تو دیکھئے کہ یہ تو منافقین کے پورے ایٹیٹیوٹ کو بہت تفصیل سے اللہ تعالی نے کر دیا اب میں ایک سجیشن یہ دوں گا میں اپنے لئے بھی یہی کرتا ہوں کہ ہم ایک پوری ایک لسٹ بنا لیں کہ منافقین کا ایٹیٹیوٹ گیا تھا اس پوری لسٹ بنا لیں اس قرآن پاک کی اینی آیات سے اور اس میں سے ایک اپنا میپ کر لیں کہ جناب اس میں سے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے اگر ہے تو بس چھوڑ دیں تو ایک یہ ایک سجیشن ہے کہ آپ ایک زیادہ نہیں آپ کو ایک دو پیپرز کے اندر پوری لسٹ بن جائے گی اس کو بنا لیں اور بنا کے اس کا خود اپنا ہی انیلیسس کر لیں بس دیکھ یہی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے حضور ہم پھر پوری طرح ہنڈرڈ پرسنٹ ایمان پر آ جائیں گے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا اگلے لیکچر میں اب انشاءاللہ اب سورہ توبہ کے آخری حصہ میں اہل ایمان کے معاملات کو یہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کرتے ہیں جس کو بہت ڈیٹیل سے اس کے ریزلٹس میں وہ آئے گا ہمارے سامنے تو یہ ہے ہمارا انشاءاللہ ٹاپک جو ہے اور یہاں آکے یہ صورت بھی مکمل ہوگی اور مدینہ و نبرہ کی تمام صورتیں بھی مکمل اسی اگلے لیکچر میں ہو جائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا